ایک دن میں نہیں رہوں گا رہیں گی تو صرف میری باتیں جب میں لاش بن جاؤں گا تمہارے لیے دوستو کاش بن جاؤں گا گلوبل ٹی وی کی موزد دوستو سب کو یہی پتہ ہے کہ تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو نکیب اللہ میسعود ایک فیک پولیس مقابلے میں مارا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دن صرف نکیب اللہ میسعود کی موت نہیں ہوئی اس دن نکیب اللہ میسعود کی بیوی اور اس کے بچوں کی بھی زندگی بدل گئی گلوبل ٹی وی کی موزد دوستو آپ کی بھی بچے ہوں گے جب آپ شام کو گھر جاتے ہوں گے تو آپ کے بچوں کو بھی آپ کا انتظار ہوتا ہوگا مگر نکیب اللہ میسعود کے بچوں کا انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا دکھ مرنے کا نہیں ہوتا وہ تو ایک دن سب نے مرنا ہے دکھ ہوتا ہے بچھڑنے کا انسان کو موت نہیں رولاتی وہ پیار رولاتا ہے جو مرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کفن میں لپٹی میری لاش کو دیکھ کر رونا نہیں وہ فقط آخری ملاقات ہوگی فقط مسکرا کر الودا کہنا تیرہ جنوری دو آزار اٹھارہ کو ایک باب کی امید ٹوٹ جاتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا ہر باب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کے جنازے کو کاندھا دے مگر نقیب اللہ مسعود کے والد کی یہ خواہش ادھوری رہی اس کے بچوں کو ان کے باب کا پیار نہیں ملا گلوبل ٹی وی کی موزد دوستو تیرہ جنوری دو آزار اٹھارہ کو اس راو انوار کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو گیا دنیا کی عدالت میں تو شاید راو انوار بچ جائے مگر اس کے مرنے کے بعد بھی ایک عدالت لگنی ہے بوجھ بن جاؤں گا ایک دن اپنے ہی دو ستوں پر کاندھا بدل رہے ہوں گے ہر دو قدم کے بعد دوستو آپ نے تو سنا ہوگا کہ جو بے گناہ کو قتل کرے وہ یزید ہے جو بے گناہ قتل ہو جائے وہ شہید ہے دوستو آپ سے میرا ایک سوال ہے کومیٹ سیکشن کی اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ کیا چہرے سے دیکھ کر نقیب اللہ مسعود دشدگرد لگتا ہے کفن میں لپٹی میری لاش کو دیکھ کر رونا نہیں وہ فقط آخری ملاقات ہوگی فقط مسکرا کر الودا کہنا سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے سجا ہوتا ہے جب انسان سفید جوڑے میں دفن کرنے سے پہلے میرا دل نکال لینا کہیں خاک میں نہ مل جائیں اس میں بسنے والے دوستو حالی میں ایک امریکی صحافی نے بیان دیا کہ بختاور بھٹو نقیب اللہ مسعود سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی جو کہ آصف علی زرداری کے پارٹی ورکر کو پسند نہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے راو انوار کے ذریعے نقیب اللہ مسعود کو راستے سے ہٹانے کا سوچا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کومیٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا امریکی صحافی کے بیان کے بعد یہ بات میڈیا میں آگ کی طرح پھیل گئی نقیب اللہ مسعود کو انصاف دینے کے لیے بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی اچھا تو میں اب چلتا ہوں سفر آزاد پر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا دوستو آج بھی نقیب اللہ مسعود کے فین اس کی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں نقیب اللہ مسعود کا باپ انصاف مانگتے مانگتے اس دنیا سے چل بسا مگر نقیب اللہ مسعود کو انصاف نہیں مل سکا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہ آسانی سے مل سکے ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اور دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ